دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو راجمپل بفیلو اینڈ کیٹل ٹریڈرز سے ایک ہی آپ کو ویڈیو بنا کے دکھا رہے ہیں آج کی ہماری ویڈیو کا جو سبجیکٹ ہے انوان ہے ڈیری فارمنگ کی اصل بچت کیا ہے دوستو ڈیری فارمنگ کی اصل بچت جو ہے وہ آپ کی نرسری ہے آپ کی جو نرسری ہے اس کے اوپر آپ توجہ دیں تھوڑی سی محنت کریں بچت والا حساب کتاب تھوڑا سا دو مہینے کم رکھیں اپنی نرسری کو اپنے کاف کو بالخصوص فیمیل گائی کی ہو یا بھینس کی ہو وہ آپ کی اصل بچت ہے تو مہنگائی کی اس دور میں فارمنگ کے اندر سروائیو کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے تو اب آپ کی جو اصل بچت ہے وہ آپ کی نرسری ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری ایک کٹی ہے اس کی عمر تقریباً ہو گئی آٹھارہ مہینے تو ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بن رہی ہے تو ابھی تک ہم نے اس کو چھوٹا سمجھ رکھا تھا یہ ادھر کاف والی کھرلی پر بندھا کرتی تھی کاف والی کھرلی پر بندھا کرتی تھی ابھی ماشاءاللہ یہ بہت اچھی تیار ہو رہی ہے ابھی تو خرپ سیمنیشن بھی نہیں ہوئی ہے اس کی تو یہ ماشاءاللہ ہماری کٹی گھر کی کٹی ہے دیکھیں دیکھتے ہی دیکھتے فضا بھی نہیں لگا ماشاءاللہ بہت اچھی ہو گئی ہے اس کی گروت بھی بڑی اچھی ہے اس کی مدر نے ماشاءاللہ سترہ لیٹر سولہ لیٹر پیلس ہوئے کے اوپر دودھ دیا ہے وہ ابھی ہماری کھڑی ہے حصے کے اوپر انشاءاللہ اسے کچھ دن تک لے آئیں گے جب وہ تیار ہو جائے گی تو اصل بچت جو ہے نا آپ کی جو ہے نا یہ دودھ سے زیادہ بچت آپ کی نرسلی ہے تو اچھی چیزیں ماشاءاللہ ہم رکھ لیا کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کے ابھی سے جوڑ اتنے اچھے ہیں بتا رہی ہے اٹھارہ مہینے کی ہے اب یہ سیمینیشن وغیرہ کے نزدیک بھی نہیں آئی ہے تو انشاءاللہ چند دنوں میں انشاءاللہ یہ خراس ہو جائے گی تو اصل بچت آپ کی جو ہے نا آپ کی نرسلی ہے آپ کی بچیاں ہوں یا آپ کی کٹیاں ہوں ان کے اوپر خاص توجہ دیں اچھی نسل کے بچے بھی ہوتے ہیں قربانیاں بھی اچھے سیل ہو جاتی ہیں ان کے اوپر بھی آپ خاص توجہ دیں تو یہ آپ کی اصل بچت ہے یہ دیکھیں اب یہ بچہ جا رہا ہے یہ تو خیر ابھی تھوڑے سے دنوں کا ہے اسی طرح اب یہ ایک وچھی دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں یہ وچھی بہت اچھی بنے گی اس کی ماں کے پاس 22 لیٹر دودھ ہے اب اس وچھی کو اگر آپ صرف ایک تھاند میں پلاتے رہیں دودھ یہ بہت اچھی بنے گی اور بڑی قیمتی بنے گی تو اس طرح کے آپ کے جو کاف ہوتے ہیں نا سر پل خصوص فیمیل کاف جن کی نسل اچھی ہو ان کے اوپر خاص توجہ دیں دیکھیں یہ ما شاء اللہ کتنی اچھی گائے بنے گی اللہ تعالیٰ نصیب کرے جس کے پاس بھی یہ جائے گی یہ کتنی اچھی گائے بنے گی اس کو صرف ایک تھاند دودھ دیتے رہے دو مہینے تک اس کے بعد اسے کاف سٹارٹر لگا دیں تو یہ انشاءاللہ چوبیس مہینے میں دو سال کے اندر انشاءاللہ بہترین گائی ہو جائے گی پریگنٹ بھی ہو جائے گی اسی طرح یہ ایک فیمیل کاف ہے دیکھیں یہ بہت اچھی ہے تو یہ بھی جس کے پاس بھی جائے گی ہمارے پاس تو وقار کے جانور ہوتے ہیں کچھ چھراتے ہیں یہ بہت اچھی بنے گی اتنے کی ان کی قیمت نہیں ہے ان کی ماں کی یہ انشاءاللہ اس سے ڈبل قیمت کی بن جائیں گی تو آپ اپنی نرسری پر توجہ دیں اور اپنے اخراجات کو بھی کنٹرول کریں مہنگائی کے دور میں ڈیری فارمنگ کی اثر بچت جو آپ کی نرسری ہے صلی اللہ علیہ وسلم جزاکم اللہ